جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے اللہ تعالی آپ کو خوش رہے آج میں بنا رہی ہوں گاجر کا علوہ بڑا مزے کا بڑا جھٹ پڑ بننے والا لیکن جو ہم پوری گاجریں بناتے وہ مجھے نہیں اتنا اچھا لگتا جو ہماری نانیاں دادیاں بناتی آر اکدو گاش کر کے وہ ہی اچھا لگتا ہے میرے پاس دھائی کلو گاجریں تھی میں نے چھیل کے ان کو دھو کے پانی میں بھوکے رکھا تھا اور اب میں چھیل کے دھائی کلو اس لیے نہیں ہے کہ پھر پوڑا بگر اوٹر جاتا ہے دھا کلو دھو کلو پوڑا گیا گی گاجریں ان کو بریق والی سائٹ پہ میں کروں گی قدو گاش ساری اس طرح قدو گاش کر کے پھر آپ کو میں آگے دکھاتیوں کے میں کیا کرتی ہے میرے چینل ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو کر لیں بیل کا بٹن دب آ لیں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک کوئن سکے ماشاء اللہ آج رہے ساری ہم نے قدو گاش کر لیے یہ دیکھیں اپنی پیاری لگ رہی ریڈ لیڈ پانی بھی نکلا ہوئے میں نے پانی میں بھوکو دی تھی نا اس لیی پانی نکلا اب اس سے ہم چولے بھی جڑ آتے ہیں ساتھ اپنے بہن میں اکنچاتی ہیں یہ میرے پاس دوسری کرائی ابھی میں مٹی کی لاؤں گے انشاء اللہ آپ جلدی جلدی پورے کریں تو پھر ہم برطن سارے لیں زیادہ زیادہ سسکرائب کریں لائک کریں میرا واش ٹائم پورا کروائیں یہ میں نے رکھ دی کرائی چلے پہ لے میں نے دے دیا تھا مٹی کا اس سے نہ برطن تھوڑے کم کالے ہوتے نہیں تو ہاتھ اتنے کالے ہو جائے اب اس میں ہم گاجر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن پہلے ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں گلاس ریڈ تاکہ گاجر ہماری اچھی طریقے گل جائے یہ پانی ڈال دیا اسے ہم تھوڑا سنین گرم ہونے دیتے ہیں پہر آگے جائے اس کے جان رحمان رحم پانی ہمارا گرم ہو چکا اب اس میں ہم گاجر ڈال دیں ایک تو گرمیاں پی آئی میں اتنی مکھی آگئے ہیں بسم اللہ الرحمان رحم سارے گاجر ڈال دیتے ہیں اور اسے ڈھاک کے لکھ دیں گے جب تک ہماری گاجر نہ گلے اچھی طریقے گل جائے گی اور پانی بھی خوشک ہو جائے گا تب تک پکائیں گے جب تک گاجر گل جائیں گی اور پانی بھی خوشک ہو جائے گا ڈکن دیں گے بیچ پہ چمچ چلاتے رہیں گے چیک کرتے رہیں گے بسم اللہ الرحم ماشاءاللہ دیکھتے ہیں ہماری گاجریں تیار رہے گی دیکھیں کافی تیاریں گل چکی ہیں آدھے سے زیادہ یہ گل چکی ہیں پانی بھی خوشک ہو گیا یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ہے کوئی بات نہیں گاجر ہماری گل چکی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا نہیں ڈائیو کلو میں نے گاجر لی تھی آدھا کلو اس میں سے کودا شوڑا نکل گیا دو کلو یہ گاجر ہے بریق والی ساٹ سے میں نے کدو گاش کی ہے یہ میرے پاس دودھا دو کلو برابر کا اس میں گل چکی ہے یہ دو کلو دودھا میں نے اچھی طریقے اسے جوش دے لیا ہلکی آنچ پہ میں نے اسے کلر یہ دیکھیں کتنا یلو یلو کلر ہوگی ہلکی آگ پہ پہ پکتا رہا تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ اب یہ جو دودھ ہے یہ ہم گاجر میں ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام سے ذرا اس طرح ڈال دیتے ہیں اور پکاتے رہیں گے بیچ میں چک کرتے رہیں گے جب ہمارا دودھ خوشک ہو جائے گا گاجر کے اندر سے سارا دودھ خوشک ہو جائے گا پھر آپ نے بہن بھائیوں کو دکھاؤں گی کہ آگے ہم اس میں کیا ڈالتے ہیں بلکل ساتھے طریقے سے بنا رہی ہو آپ کی مرضی آپ کچھ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں میوے بغیرہ اب اسے ڈاکے میں پکاؤں گی بیچ میں چک کرتے رہیں گے لگے نہ بیچے نہ گرے اور یہ جو دودھ ہے ہم نے گاجر کے اندر ہی خوشک کرنا ہے اب اسے ہم ڈاکے رکھتے ہیں دیز آنچ پہ رکھیں درمیانی میں درمیانی آج پہ رہنے دیں اگر ڈھکیں گے تو پھر درمیانی رہنے دیں نہیں تو ڈھکیں نہ تو پھر آپ تیز کر لیں نہیں تو آپ کی ساری باہر نکل جائے گی ساری آپ کی محنت ضائع ہوئے گی جو آپ کا دودھ ہر چیز اتنی مہنگی ضائع ہوئے گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ گاجر ہماری گلچوں کی دودھ سارا خوشک ہوگی ہے پکاتے پکاتے نہ یقین کرے رات ہوگی ہے باہر کا ہمارا بلف بھی فیوز ہے اس لئے ہدیرہ ہدیرہ لگ رہا آپ کو انشاءاللہ میں یہ بلف صحیح کراتی ہوں یہ قرائے پہ گھار ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا دے گا جو انشاءاللہ پھر اپنی حساب سے بنائیں گے اب میں اس میں چینی ڈالنے لگی دعا بہت ہے آپ کا بات بھی نہیں ہو اسی بات پر لائک کر دیں سسکرائب کر لیں اچھا یہ دیکھیں اب میں اس میں چینی ڈالنے لگی جتنی ہمیں چاہیے اپنی حساب سے آپ چینی ڈال سکتے ہیں میں ابھی نہ فیلہ دو تین ڈکن ڈالتی ہیں پھر چیک کر لوں گی اگر ہمیں ضرورت ہو ہی چینی کی وہ ہم اور ڈال لیں ڈال لیں گے یہ دیکھیں ابھی میرا خیال ہے کافی کہ گاجر بھی میٹھی ہوتی ہے ماشاءاللہ ریڈ ریڈ گاجر تھی اب اس میں میں تھوڑا سا گھی ڈال دیتی ہوں ڈالڈا گھی میرے پاس ہے اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو آپ دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں دیسی گھی جیسی تو بات ہی کوئی تھی لیکن آج پر تو یہ نہیں لیا جا تک دیسی کاف سے لیا تقریباً میں اس میں تین چمچ چاول والے جو ہے وہ ڈالنے لگی یہ کافی ہے بھارکے ڈالیں اب اچھی طریقے اس کی بنائی کرنی ہے ساری بات ہے بنائی پر جتنی ہم اچھی بنائی کر لیں گے اتنا اچھا ٹیسٹ آ جائے گا گھی الادہ ہو جائے گا دودھ وغیرہ خوشک ہو جائے گا چینی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر اتنی دیر تک بنائی ہم کرتے ہیں کہ چمچ نہیں چھوڑنا بیچ میں چھوڑ دینا بیچ میں ہلا لے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اچھی طریقے بنائی ہو چکی ہے پانی بالکل خوشک ہو چکا گھی نکل آیا اس سے زیادہ میں گھی نہیں ڈالوں گی کیونکہ پھر زیادہ گھی اچھا نہیں لگتا چینی میں نے تھوڑی سی اور ڈالی تھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تقریباً پہو ڈیڑھ پہو اس میں چینی ڈال چکی ہے دو کلوں کے وزن میں اور آدھا کو پہو کی ہی ڈال چکا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کام زیادہ کر سکتے ہیں جن کو شگر ہے آپ تھوڑی سی کام ڈالیں اب آپ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلوہ ہمارا بالکل تیار ہو گیا ہے میں آپ کو پلیٹ میں ڈال کے دکھاتی ہوں کیسا بنا ہلوہ ہمارا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہے ہیں آپ کو شاید نظر نہ سہی آئے کیونکہ ہندیرہ ہے رات ہوگی یہ کافی یقین کریں آٹھ بج گئے تین بجے کا رکھا ہوا ہے دیکھیں ماشاءاللہ پلیس اسی بات پر سسکرائب کر لیں میل کا بٹن دبا لیں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی رسپی کے ساتھ ملاقات ہوئے گی تب تک میری طرف سے اللہ حافظ